سب میں راج کمار پار یہاں مگرز کے پاس رہتا ہوں اور میرا بچہ یہاں پہ آئیس ایسی بورڈ میں پہلے پڑھتا تھا اور وہاں سے یہاں میں ریزرٹ میں مطلب جمین آسمان کا انتر ہے یہاں آئیس ایسی مجھے پڑھتے تھے یہ اپنا آتے تھے پڑھتے تھے کوچنگ کے بارے میں بھی کہتے تھے کہ مجھے کوچنگ کروائی ہے اور ساری کوچنگ کرنے کے باؤزو دیے جا کر کے گھر پہ کھیلتے تھے اور سمیں نہیں دے پاتے تھے کہ پڑھائی پہ پڑھے کہنا پڑتا تھا بار بار اور یہاں پہ جب سے پڑھائی کر رہا ہے میں تو سنتوشت ہوں بہت زیادہ سنتوشت ہوں اور ایسی ہی پڑھائی ہونی چاہیے کہیں بھی کہ ایک طریقے سے بہت زیادہ برڈن بھی نہیں رہتا ہے ان لوگوں کے اوپر یہ ہے کہ جاتے ہیں پلے کر کے اپنا اس کے بعد پڑھائی کرتے ہیں پڑھائی اچھی ہے پڑھائی کا لیبل بھی کچھ آپ ہے بہت بہت اپ ہے یہاں پہ جو آپ تیاری کروا رہا ہے آؤٹ آف سیلیبس جو تیاریاں جو بچے انٹرمیڈیٹ کے بعد کرتے ہیں وہ اسٹارٹنگ سے ہی ہو رہے ہیں تو بیٹر ہے پرنس آپ کچھ کرنا چاہیں گے ہاں سر یہاں پہ ملدہ ڈاؤٹ یہاں پہ کلیر ہوتے رہتے ہیں ٹیچر سپورٹیو ہیں اور ایکسٹر کلاسز بھی چلتے ہیں سندے کو بھی چھٹی نہیں رہتے ہیں ہر پیریٹ کے ایک گھنٹہ رہتا ہے اس میں جو بھی ڈاؤٹ کلیر کرنا ہے ہم کلیر کر دیتے ہیں کوچنگ بچہ کرتا ہے کیا جب سے آپ ہمارے یہاں بچے کو پڑھا رہے ہیں جب YCSM پڑھتے تھے بالک ہمارے تو وہاں پہ کوچنگ کرواتے تھے اور وہ کہیں کہیں بچھی رہا ہمارا بارہ پندرہ جار روپے ایکسٹر جو جاتا تھا اور یہاں پہ کوئی کوچنگ نہیں کرنی ہے ہم کو جب سے یہاں پڑھ رہا ہے ایکسٹر کلاسج بھی لی جاتے ہیں اور بہتر ہے وہاں سے بڑھیاں بہتر ہو میں تو کہوں گا خیلہ بات کا سب سر نمبر ایک بدیا لے اگر کوئی ہے پڑھائی میں تو یہ ہے جیسے ہمارے ساتھ ہیں ہرس کلاس نائن پہ پڑھتے ہیں ان کے فادر ہیں میں سنجا سنگھ میٹرولر کا ہرس سنگھ یوں نائن پہ پڑھتا گیٹوے کو آدمی میں یہاں پڑھائی کیسی ہو رہی ہے پڑھائی اچھی ہو رہی جب سے یہاں میں اینڈمیسن کرایا تھامس اسکول سے نکال کر کے سب سے میں سنتوشت ہوں آپ کی بچی پڑھتی چھوٹی چھوٹی بچی پڑھتی 7th پہ بڑھتی ہے وہ اس کا بھی پروگریس بڑھیا ہے کوئی دکھت آپ میں یہاں سے کوئی دکھت نہیں سر آپ کی بچی کلاس 7th میں ہے نائنسی جب آپ رائی اپنے بارے میں جی میں منوز دوبے میری بیٹی جو ہے 7th کلاس میں پڑھتی ہے اور بہت اچھا ہی ریجلٹ ہے اس کا کبھی اچھا پڑھتے ہیں اور جو پہلے بلکل بک تھی یہاں سے آنے کے بعد بہت اچھی پڑھ رہی ہے اور اسکول میں بھی گھر پہ بھی بہت میند کرتے ہیں اور گیٹوے اکیڈمی جو اسکول میں ہم نے نام ڈالا ہے ہم کسی کے ریپسنس نہیں اسکول اپنے بچوں کے بھبیس کے اوپر جہاں اچھی پڑھائی ہوتی ہے ہم وہاں پڑھائیں گے میں عربند کمار میرے پریوار ستے ہیں 6 بچے پڑھتے ہیں پہلے اس میں میں دو بچوں کا ایڈمیشن کرانے والا تھا جو ڈیمو کلاس تقریباً ڈیڑھ مہینے کی چلی تھی اس میں بچے میں جب پڑھے تو کافی اس میں اچھا ریجلٹ آیا اور اس کے ان کو دیکھ کے میں اور چار بچوں کو جو بچے کی لخنوں میں پڑھتے تھے وہاں پہ ہسٹل میں رہ کے پڑھتے تھے میں وہاں سے ایڈمیشن کروکیا اور یہاں پڑھانے کے بعد کافی مطلب ان کے ان کو پروگریس ہے بچوں کے اندر اور خاص کا ان کا ایک چیز نہیں کہ ان کے ہینڈ رائٹنگ جو یہاں سر لوگ ہیں ہینڈ رائٹنگ بھی چیک کرتے ہیں ہینڈ رائٹنگ سبھی کی پورت ہے لیکن ابھی ایک سال پڑھنے کے بعد ان کی تقریباً ہینڈ رائٹنگ چار بچوں کے تو بلکہ ایسے صدار گئے ہیں باقی ان میں کافی صدار ہیں میں گھڑیس پرسات میرے بچے پڑھتے ہیں اسکول میں اور کافی سنتوشت ہوں ہیں کوئی دکت نہیں ہے شروع سے ہی ایڈمیشن کروائے ہیں وہ بھی سودانسو سر کنوینس کیتے تب ہی سارا کچھ ہوا تھا کوئی پرابلم تو نہیں ہے ابھی تک نوستے مجھے گیٹوے ایک ایڈمی سے بہت سنتوشتی ہے دانسو دیویدی سر کے اوپر پورا بھروسہ کیونکہ انہوں نے میرے بھائی کو تب سے میں ان کے پاس پڑھا رہا ہوں کہ وہ ایک گھنٹے کے اکیلے بچے کی کلاس لے کے اس کو growth کیا بہت اچھا انہوں نے پڑھایا میں یہاں سے بہت سنتوشت ہوں اور میں آنند ساگر میرا بچہ بے وہ کمار یہاں پڑھتا ہے کلاس 6 میں وہ بہت کم جوڑ تھا لیکن جب سے یہاں آیا ہے اس کے اندر بہت سودار ہے میں ایک دام ہنڈیڑ پرسن سنتوشت ہوں اور میرا بھائی ویجا پرکاس کلاس 9 میں پڑھتا ہے تیٹو اکیڈو میں اور پہلے سے بہت سودار کیا ہے گھر پہ بھی پہلے نہیں پڑھتا تھا لیکن اب گھر پہ بھی پڑھتا ہے سر کے سر دھیان پورا فوکس کرتے ہیں سر ہمارے گھر پہ بھی آئے ہیں کئی بار پوچھتے ہیں کہ آپ کا بھائی کیسے پڑھتا ہے کیا کرتا ہے پورا سر کا فوکس رہتا ہے ہمارے بھائی پہ پورے تیٹو اکیڈمی کے سٹوڈنٹ پہ اب میں اس سے بہت سنتوشت ہوں ہمارا بھائی جو ہے پروگریس کیا اچھا پہلے کے امرار ہلو میرا نام سجیت ہے اور میرے گھر سے یہاں پہ میرے بھائی بہن پانچ لوگ اس گیٹو اکیڈمی میں پڑھتے ہیں اور میں کافی سنتوشت ہوں اس سکول سے اور کافی لوگوں کا پروپر جو ہے دھیان دیا جاتا ہے چیز کے معاملے میں جیسے پڑھائی لکھائی ہو گیا باقی سوشل جیسے کی سماجیک ہو گیا مانسیک ہو گیا یہ سب چیزوں یہاں پہ بتائے جاتی ہے بچوں کو ایک طرح سے ایک اچھا وطور دیا جاتا ہے اور اچھا سے اسٹیبل کیا جاتا ہے شکریہ